اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندر صاحب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مضغول ہوتی ہوئی تعدادین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلپ اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے فنڈامیلٹل سٹرونگ کوئن میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو فالو کرتے ہوئے ہم ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اور ایسے حالات کو بھی مد نظر رکھیں جو مارکٹ کو اپ اور ڈاؤن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں لاسٹ میں جو ہمیں ایک ایونٹ دیکھنے کو ملا وہ تھا کنزیومر پائز انڈیکس کا اور جیسے کہ میں آپ تمام دوستوں کو بتا چکا تھا کہ ٹیوزڈے تک مارکٹ میں ہمیں پمپ اور ڈمپ دیکھنے کو ملے گا ابھی تک دوستوں ہم یہاں پر پمپ دیکھ رہے ہیں آگے کیا سیچویشن ہوگی یہ ہمیں یہاں پر ایکسائٹمنٹ میں آ کر اگنور نہیں کرنا ہوگا یہ پوائنٹ بہت اہم ہوتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ٹریڈر آ کر کے غلطی کر دیتا ہے سو گائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ اس پمپنگ ویری ویل لیکن ہمیں یہاں پر آنے والے وقت کو بھی زیادہ تر سوچ کر مارکٹ میں ایک حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہے جتنے بھی بگنرز ہوتے ہیں وہ ان دنوں مارکٹ میں نقصان کا شکار ہو جاتی ہیں ان کی کیا ریزن بنتی ہیں وہ میں آگے چل کر کے شیئر کروں گا اور کون سی اہم نیوز ہوں گی وہ بھی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹفیکشن مسنا ہو تو بیل ایک ان کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر ہمیں بھی مارکٹ کی تازہ صورتحال کے مطابق بیٹکوائن نے یہاں پر دوستو ون تھاؤزن ڈالر کا پمپ لگا دیا ہے جو کہ حیران کو نہیں ہے کیونکہ میڈ نائٹ کی ویڈیو اگر آپ نے ٹائم پہ دیکھی تھی اپنے بالکل ایکٹیو خوشحواس میں تو میں آپ کو اوریڈیز کے ٹرینڈ ورسل کے بارے میں بتا چکا تھا کہ بیٹی سی کا ٹرینڈ ریورسل مجھے بیس ہزار دوستو تک دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا یہاں پر بیٹی سی نے اکیس ہزار تین سو کا ہائی لگا کر مارکٹ کو سرپرائز کیا اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر دو ہزار ڈالر کا ابھی تک پمپ دیکھ لیا ہے یعنی کہ نائنٹین تھاؤزن تھری سیونٹی فور سے مارکٹ ٹونٹی ون تھاؤزن تھری ایٹو نائنٹی کا ہائی لگا کر رہی ہے یعنی کہ انیس بیس اور اکیس اور یہاں پر ایک بڑا پمپ آیا لیکن جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ یہاں پر کبھی بھی جج نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایکسائیٹمنٹ میں آدمی اکثر گلتی ہی کرتا ہے نائنٹی پرسنٹ آدمی گلتی کرتا ہے یہاں پر دوستو بی ٹی سی ڈومیننس سٹرونگ ہو رہا ہے آلٹ کوئن کے اندر سٹل وہ لیول پمپ کا دیکھنے کو نہیں مل رہا جو ہونا چاہیے تھا جیسے کہ میں آپ کو لائیو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ پمپ کرتی مارکٹ میں بی ٹی سی ڈومیننس کبھی آج تک سٹرونگ نہیں ہوا تو یہ دیکھیں چالیس اشاریہ سات پرسنٹ جبکہ مجھے میرے پرسنان الیلسز ہیں اپنی ٹریڈ کے لیے بھی کہ بی ٹی سی ڈومیننس کو یہاں پر ابھی کچھ نہیں تو تھرٹی سیون پرسنٹ پر آ جانا چاہیے تھا تاکہ آلٹ کوئن اور پمپ کرتے تو پھر سے میں آپ کو میسج دوں گا روزانہ کی بنیاد پر میسج دے رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جسٹ بی ٹی سی زیادہ تر سٹرونگ ہو رہا ہے بیٹ کوئن آن لی دنیا اس وقت اپنا اعتماد جو کسی ٹوکن پر شوک کر رہی ہے بی ٹی سی میں کر رہی ہے کسی بھی خوشحالی میں یا ایکسائٹمنٹ پر آ کر آپ نے اگر یہ گلتی کی کہ آپ نے کسی پھلو کوئن میں یہاں پر اگر ٹریڈ کی تو آپ بہت بری طرح ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں دوسری چیز ستر بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں ون ٹریلین تک مارکٹ آنے کو ہے ون ٹریلین کا ایک مارکٹ کے اوپر پریشر ہوگا ظاہری بات ہے مارکٹ جو اپنی تین سو بلین اپنی ایک ساکھ کھو بیٹھی تھی وہ ریکاور ہوئی ہے اور یہاں پر ایتھیریم کے پرائز میں دوستو جو ہماری میکس جو اپ ڈیٹ تھی وہ پندرہ سو ڈالر تک کی تھی تو یہاں پر مارکٹ نے اس کا بھی ایک بڑا پمپ لگایا لیکن اس وقت یہ دونوں ٹوکن تھوڑے سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اب یہ جاننا آپ سب دوستو کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ what is next اور بہت ہی اتمنان سے سمجھ کر آپ کو اب آگے چلنا ہوگا کیونکہ یاد رکھئے گا کہ مارکٹ جب پمپ کرتی ہے تو اس وقت ہمیں زیادہ خوش سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ غلط انٹری آپ کو تقریباً اگلے چار سے پانچ ماہ تک پیشنس کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام دوستوں نے جنہوں نے ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھیں مارکٹ کے اندر جتنا بھی ڈاؤن فال دیکھا ان سب کے لیے ایک پیشنس کا جو میری طرف سے ہمیشہ ایک آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ اس مارکٹ میں اگر آپ آئے ہیں تو پیشنس کا مظاہرہ کریں یقیناً آج کی مارکٹ میں جنہوں نے سولہ زار پانچ سو کے نقصان برداش کر کے بیٹھے ہوئے تھے آج ان کو کسی حد تک ریلیو ملا ہوگا اب ریلیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گلتی دوبارہ دخور آئی جائے سو اکل مندی سے کام لینا ہوگا اور آپ کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے آنے والی مارکٹ میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی ریسرچ بھی اب ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت امپروو ہوئی ہوگی سو مارکٹ مسلسل پمپ کر رہی ہے ٹھیک ہے مسلسل کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پمپ کرتی ہی رہے گی یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا گائز آگاز کرتے ہیں بی این بی سے بی این بی کی سپورٹ اندرسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو نائنٹی سیون اور اس وقت بی این بی رات کو تھا دوستو ٹو ایٹی سیون پہ اور اس وقت ہم بی این بی کا سب سے بڑا ہائی دیکھ رہے ہیں اب تک کا پچھلے تین ماہ کا تین سو چودہ ڈالر کا تو یہاں پر بی این بی نے ہمیں قریب جو ٹریڈ جنریٹ کی ہے وہ ہے ستائیس ڈالر کی ٹوئنٹی سیون ڈالر کی تو نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کو یوٹلائش کیا جا سکتا ہے دوستو تین سو دو سے تھری زیرو ٹو سے تھری ٹوئنٹی ٹو کے درمیان تین سو بائس کے درمیان اس کی اپن ڈاؤن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایز یوجل جیسے میں نے ہماری آڈیونس کو بتایا تھا کہ ایکس آر پی کی میکس ریزسٹنس فورٹی فائف سینٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایکس آر پی کے تھرٹی فور کے لیول والے جتنے بھی دوستے وہ اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کہاں آ چکی ہے کارڈینو اور ڈوج اپنا چام سٹل کرنے میں کوئی خاص کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پولی کون میٹک ایز یوجل جس کے ہماری بائنگ رات کو نائنٹی ون سینٹ کی تھی جو آپ کو مارکٹ میں سنگلر پروائیڈ کیے گئے ابھی تک کے اپنے سب سے بڑے ہائی پر میٹک کھڑا ہے ون ڈالر اس نے کروس کر دیا ہے پچھلے دنوں میں جب مارکٹ ایکیس ہزار پانچ سو تک پہ تھی تو میٹک کا ہائی تھا ون پوائنٹ فورٹی فائف ابھی بھی میٹک کے اندر ایک سٹرنٹھ مجود ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا اب پھر رپیٹ کر رہا ہوں ساری مارکٹ اس وقت خوشحال ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اس وقت ٹارگٹ نہیں رہا جو اچیو نہیں ہوا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تو جیسے کہ آج کا ہم نے آغاز کیا ہے ہماری جو ٹریڈ اگر ہوتی بھی ہے تو بی ٹی سی اور ایتھریم میں ہوگی سیکنڈ ٹریڈ جہاں پہ پولیگون میٹک اور میں آج آپ کو بہت ہی مختصر اور فنڈامیٹر سٹرونگ ڈسکس کرنے والا ہوں اور میڈ نائٹ میں ایوننگ کی ویڈیو میں میں آپ سے وہ ٹوکن شیئر کروں گا جن میں پمپ ابھی آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے اس دنے بڑے کیپٹلائزیشن بھڑ جانے کے باوجود سو گائز ریمین کے سی پی آئی ہمیشہ مارکٹ میں کچھ نیا لے کر آتی ہے اور ابھی بھی پانچ دن آپ سے میں نے ڈیزرونگ طور پر مانگے تھے کہ یہ ڈیزرونگ کریں گے تو ابھی پانچ دن میں آپ کے سامنے بارہ تاریخ کو سی پی آئی آئی ہے ایوننگ میں اور ابھی چودہ تاریخ کا سورج ہم دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ کیا کرے گی اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے سو گائز میٹک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ون ڈالر سے ڈیریکٹ ون پوائنٹ فیفٹین پر یہ فرس سٹیپ آف بائنگ ہوگا کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کا ہماری ڈسکرپشن میں جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تری سٹیپ آف بائنگ آپ کو فائدہ کیا دے سکتی ہے اب بات کرتے ہیں سولانہ کی سولانہ سکسٹین پوائنٹ ٹوائی سکسٹین پوائنٹ ٹوائی کی بائنگ تھی سولانہ کا بھی ہائی رہا آپ کے سامنے ہی ہے جب ڈائریکٹ دس ڈالر آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے یہاں پر سولانہ نے سب سے زیادہ گین کرنے میں اپنا یہاں پر ایک ریکارڈ بنا دیا ہے وہ دوست جو سولانہ کو لے کر سٹک تھے ان کے لیے ایک اچھا سائن یہاں پر بن رہا ہے اور ڈوٹ میں کل رات سے لے کے اب تک ون ڈالر کا ڈائریکٹ اضافہ ہو چکا ہے مین گیننگ کے اندر اس وقت ڈوٹ آ رہا ہے آپ ڈوٹ کو کی تھی اور یہی پہ اس کا لو چل رہا تھا ٹھیک ہے اور ایل ٹی سی نے آج ابھی کا جو ہائی لگایا ہے وہ ہے دوستو نائٹی ون ڈالر کا اکانوے کا اور اب یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈاؤن کر رہا ہے تو ایل ٹی سی کو یہاں پہ آپ ایٹی نائن سے بائے کر سکتے ہیں اور یہ اب ایک سو دو تک کا ٹریول یہاں پر کر سکتا ہے اور اس کے بیک ٹرنڈ کو بھی یہاں پر آپ نہیں کنور نہیں کرنا جن میں بہت سلو پمپ آیا ہے وہ اس میں ایویکس ہے بہت کم اس کی صورتیال چل رہی ہے لیکن پمپ آ سکتا ہے مطلب یہ تئیس چوبیس ڈالر تک آپ کو لے کر جا سکتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے لیکن تھری سٹیپ آف بائنگ کے ساتھ یہاں پہ شیبا انو جسے ہم نے کوئی آن دا سپورٹ بائے کرنے کی بات کی تھی شیبا انو 5096 پہ تھا آن دا سپورٹ جو میڈ نائٹ میں ہوئی بات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4010 میں آ چکا ہے یعنی کہ اس نے 10 اپنا جو تھا وہ کل کر دیا اور کل کیا کرنا یہ اس نے کرنا ہی تھا ظاہری بات ہے اپنی ساکھ کھول رہا تھا تو ان دوستوں نے بھی یہاں پر ایک شیبا انو سے اچھی پروفٹ لی ہے اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے یونی سوائب کی ہماری ویڈیو کے رونے کے 45 منٹ بعد مارکٹ نے سلائٹلی پمپ کیا تو یہاں پر اب کی مارکٹ میں آپ یونی سوائب کو یوز کر سکتے ہیں سکس پوائنٹ سیونٹی ایٹ سے سات ڈالر کے درمیان اور آٹم کا اب تک کا جو ہائی تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا آٹم ہم نے بائی کرنا تھا 12.10 پہ آٹم کا دوستو لو رہا 12.15 کا ڈیفینٹی آٹم کی بھی آپ نے بائی کی ہے تو 1 ڈالر آٹم آپ کو ٹویٹ دے رہا ہے سٹل آٹم 15 ڈالر تک کا ہائی لگانے کی سکت رکھتا ہے چین لنک ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود تھا لہٰذا ہم نے چین لنک بائی نہیں کیا اور یہاں پر ایک سا ہمار حیرت انگیز طور پہ پمپ کر رہے ہیں بی سی ایچ ایز روٹین وان تھرٹی اور اے پی ای جو ہمارے پاس 4.70 کی بائی تھی 23.90 کی اور یہاں پہ اوکے بھی ہائی لگا کر رہا ہے 33.75 کا تو تقریباً 3 سے 4 ڈالر کی اوکے بی سے بھی یہاں پہ ٹریڈ ہوئی اوکے بی کو دوبارہ یوٹلائز جا جا سکتا ہے 30.90 پہ 30.90 پہ 30.90 فردر یہاں پہ ہم الڈیو کو دوستو ایک بڑے پمپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی خاص اضافہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ الڈیو کو یہاں پر ایک پانچ ڈالر تک کی ٹریڈ شو کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو سٹل الڈیو کے اندر ٹریڈ ہونے کے چانسز ہیں 2.15 سے 2.45 کے درمیان فردر ہمارا یہاں پہ ہر دیل عزیز رہنے والا ٹوکن قوانٹ قوانٹ میں دوستو 13 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی ہے قوانٹ کو ہم نے یہاں پر سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی 122 کی اور یہ 122.60 کے قریب رات کو آرام سے رزسٹ کر رہا تھا اور اب 10 ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے اوکے بھی یہاں پر 190 تک بھی ٹریڈ کر سکتا ہے لیکن اگر مارکٹ یہاں پر ٹریش نہیں کرتی تو اوکے قوانٹ کو ہم یہاں پر دوبارہ اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ لیول ہوگا 129 کا پوائنٹ نہیں 129 ڈالر کا یہاں پر ایک لیول بن رہا ہے جو اس کے لیے بیٹر ہوگا آنے والی مارکٹ میں اس کے ساتھ ڈبل اے بھی جو ہم نے آپ سے میڈ نائٹ میں شیئر کیا تھا 69 ڈالر پہ اس وقت ڈبل اے بھی ہمیں ڈیریکٹلی 10 ڈالر کی دوستو ٹریڈ دے رہا ہے فردر ڈیٹیل میں اب یہاں پر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکن ٹریڈ ہو رہے ہیں ان میں میں آپ سے وہ ٹوکن شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مزید دے سکتے ہیں چلیس کے ہولڈر کے لیے بھی یہاں پر آپ کو پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا اب مارکٹ یہاں پر کنٹینیوزلی ایک ٹریڈ کے سیشن میں انٹر ہو چکی ہے KCS کو یہاں پر دوستو میں اگنور نہیں کروں گا وہ دوست جو کوکن پر ٹریڈ کرتے ہیں انہوں نے رات کو KCS کی جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی سات اشاریہ بیس یہ سات اشاریہ بائیس پچیس سائز کے قریب پھرتا رہا اگر آپ نے KCS کو اگنور نہیں کیا تو KCS آپ کو یہاں پر تقریباً سکسٹی ایٹ سینٹ کی ٹریڈ دے کے کیا ہے آپ پھر سے KCS کو یہاں پر یوٹائز کر سکتے ہیں سیون پوائنٹ ایٹی پہ سات اشاریہ اسی پہ اور یہ آپ کو آٹھ اشاریہ بیس اور آٹھ اشاریہ تیس تک کا اس مارکٹ میں ہائی دے سکتا ہے گائز یہاں پر پینکیک سوائب کی ابھی صورتحال کچھ پہلے سے بہتر ہے اور رونی ٹوکن بھی تھوڑا سا یہاں پر پمپونا شروع ہے اس میں نیو نے لو دیا سیون پوائنٹ ٹوانٹی ایٹ کا دس سینٹ کے گیپ سے اگر آپ نے اسے پائی کیا ہے تو نیو آپ کو یہاں پہ اسی سینٹ کی ٹریڈ دے کر گیا ہے نیو کو یہاں پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز سیون پوائنٹ نائنٹی پہ سات اشاریہ نوے پہ اور نیو آپ کو ابھی کی مارکٹ میں تقریبا بارہ ڈالر تک کا ایک ٹریڈ کا کیونکہ ذمہ داری بڑھ رہی ہے جیسے جیسے مارکٹ پمپ ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پر او پی کی او پی کو انہیں 1.35 پہ بائی کرنا تھا او پی کا یہاں پر دوستو جو لو رہا وہ تھا 1.47 کا یہ 12-13 سینٹ پمپ رہا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بٹ گیٹ پہ اچھا خاصا لو لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے چاہیں تو ان ٹوکنز کو آپ بٹ گیٹ پہ زیادہ تر اچھے طریقے سے ٹریڈ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں سو گائز مزید ابھی 2 اس مارکٹ کے پمپ ہونے پہ کوئی مارکٹ کوئی خاص شفل نہیں ہوئی ٹوکنز کے جو لیول تھے رینک تھے وہ بھی وہی ہیں نیکس ٹویلوار میں یہ بدل سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریتریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز بی ٹی سی نے ہمیں یہاں پر دو ہزار ڈالر کا پمپ دیا ہے اور ابھی اگر ہم دیکھیں اس نے میکس ریزسٹنس دی ہے ٹوانٹی ون تھاؤزن ٹو نائنٹی کی اکیززار دو سو نبے کے اس میں ابھی تھری ففٹی ڈالر کی کمی ہویا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹریڈنگ سیشن یہاں پر آ کر کے کلوز ہو جاتا ہے رک جاتا ہے مارکٹ سلو ہو جاتی ہے اور ٹوکن تھوڑے سے گھننا شروع کر دیتے ہیں اٹس روٹین جو میں پچھلے تقریباً ڈیر سال سے آپ تمام دوستوں کو بتا رہا ہوں اٹھارہ ماہ سے آپ کہہ سکتے ہیں سو یہاں پر وہ دوست جنہوں نے نائنٹین تھاؤزن تھری سیونٹی فور پر بی ٹی سی کا اگر ون تھاؤزن ڈالر کی بھی بائنگ کی ہے اکارڈنگ ٹو مائی ویڈیو تو یہاں پر ان کو ون تھاؤزن کے ساتھ تقریباً دو سو ڈالر کی ٹریڈ گین کرنے کو ملی ہے بی ٹی سی میں کیونکہ جو فرسٹ لیول شیئر کیا گیا تھا وہ آپ سے تھا انیس ہزار تین سو چوہتر کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے ایک ورڈ میں آپ سے ہمیشہ شیئر کرتا ہوں دوستو ممکنہ حد تک اور ممکنہ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہاں تک ہمارا تجربہ یہاں پر کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ انیلسز ہوتے ہیں چیک ہے یہاں پر ہم کوئی غائب کا علم دوستو آپ سے شیئر نہیں کرتے انیلسز میں غلطی بھی ہو سکتی ہے میں ہمیشہ آپ دوستو سے کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے اچھی ہوا چلتی ہے تو سب ہی کو اچھی لگتی ہے اور جب گرم ہوا چلے تو سب کو بوئی لگتی ہے تو یہاں پر فیلال ہمیں مارکٹ میں یہ چیز نہیں بھولنی کہ مارکٹ وہ یہ والا دور یاد کریں میں بس آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ ٹائم یاد کریں جب ہم یہاں پر کھڑے تھے اکیس ہزار روپے اور مارکٹ ہمیں یہاں پر لے کر آگئی ٹھیک ہے اور صورتحال پھر ہم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے آپ سب دوستوں نے میرے ساتھ مل کے یہ وقت گزارا ہے یہ دیکھیں یہ سارا وقت اور اب ہم یہ وقت دوبارہ آتے دیکھ رہے ہیں اب یہ کینڈل آپ کو کیا بتا رہی ہے یہ کینڈل نہیں ہے یہ آپ کو آپ کی سٹرگل کا ایک پیشنس کا نتیجہ دے رہی ہے کہ آپ نے یہ پیشنس کیا ہے آپ نے یہ چیز محسوس کی یہ درد محسوس کیا اور آپ نے یہ اب یہ جو مارکٹ میں پمپ آ رہا ہے وہ بھی محسوس اس میں وہ لوگ یقینا ناخش ہوں گے جنہوں نے اس ڈاؤن ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا اور کرپٹو کی سب سے بڑی بلکہ کرپٹو نہیں دنیا بزنس کی سب سے بڑی میت کو اگنور کر دیا اور وہ میت ہوتی ہے کہ ٹرینڈ ریورسل پرائز ایک مرتبہ گرتے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کے لیے لیکن کب اٹھتے ہیں اس کا ٹائم ٹیلی اور کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا اچھا ابھی سٹل یہاں پر بلش مارو بوزو بنتی ہی چلی جا رہی ہے دیکھیں یہ ایک گھنٹ یہ پچھلے بارہ گھنٹوں کی بلش مارو بوزو دیکھیں ہمیں وہ بیس ہزار کے لیول سے انیس ہزار تین سو کے لیول سے بیس ہزار اٹھنے تک لے کر کے آ گئی ہے اب بڑتے ہیں فور اور کی کینڈل چار کی طرف دوستو فور اور کی کینڈل آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اب یہ ہو گئی کل کی بات یہ دیکھیں یہ جو ہم یہ برداشت کر رہے تھے جو منیمم ہم نے جہاں سے اے ٹرینڈ لینی شروع کیا ہے وہ تھا سولہ ہزار نو سو کا لیول ستنہ ہزار کر لیتے ہیں مارکٹ اس وقت اس کے مطابق چار ہزار ڈالر پمپ کر چکی ہے یہ دیکھیں پور تھاؤزن ڈالر اور مارکٹ کی کیپلائزیشن ون ٹریلین کے قریب آ چکی ہے اب یہ جو اس سے پہلے کی چار گھنٹے کی کینڈل کمپلیٹ ہوئی ہے اس میں آپ نے بیریش ہیمر ہیڈ دیکھی ہے ٹوپ کے اوپر ٹوپ کے اوپر جو ہیمر ہیڈ ہوتی ہے وہ بعض اوقات مارکٹ کو نیچے لے آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا ہے ایک لیول اکیس ہزار نو سو نوے کا سٹرونگر اور لوئے لیول میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو گائز آج کی مارکٹ میں بیٹکوائن کی جو سٹرونگر زون ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سٹرونگر زون ہے اس کی یہاں پر اکیس ہزار ایک سو پچاس کا لیول ٹوینٹی ون تھاؤزن ون ففٹی اس کی سٹرونگر زون بنی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوپر زون ہے یہ ٹوپ کے اوپر جو زون بنی ہے یہ سٹرونگر زون ہے ویکر زون اس کی یہ کینڈل میں بتا رہی ہے کہ بی ٹی سی کی اب کی ویکر زون جو ہے وہ بیس ہزار سات سو نینیانوے ہے ٹھیک ہے بیس ہزار سات سو نینیانوے پہ اگر کچھ گرتا ہے تو بی ٹی سی خود گرے گا ٹھیک ہے اور آلٹ کوئن میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آنے والا کیونکہ آلٹ کوئن ابھی بھی اس طرح پمپ نہیں ہوئے چاند ایک ٹوکن ہے جس میں ایل ٹی سی سولانا جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور ان کو اکیلے کو ہم آل آلٹ کوئن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تمام آلٹ کوئن یہ ٹوکن نہیں کلاتے تو یہاں پر بی ٹی سی کی ایک زون ہم نے دیکھی ہے بیس ہزار ساتھ سو نینیانوے کی مارکٹ اس کی یہاں پر جاتی ہے تو دوبارہ سے مارکٹ ہمیں لو ہوتی دکھائی دے گی بیس ہزار دو سو تک آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے ہمیں چاہیے ٹوانٹی ون تھاؤزن تھری نائنٹی نائن پہ سکسٹی منٹ کی رزسٹنس تو مارکٹ ہمیں اکیس ہزار نو سو سے بائیس ہزار ایک سو تک کا ہائی دکھا سکتی ہے اس درمیان فرسٹ پریفرنس آپ کی صرف بی ٹی سی ہونا چاہیے بی ٹی سی میں جس طرح دوزار ڈالر کا آپ نے پمپ دے کر ایک اچھی انہی کی بی ٹی سی ہی کا ہی پر کریش آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کی سیلیکشن لیول ایک مضبوط ہونی چاہیے اور اس میں جو ٹوکن آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں وہ سٹل ہیں یونی سوائب لنک کوانٹ یہ تین ٹوکن یہاں پر فائدہ مند رہیں گے لہذا آپ یہاں پر احتیاط بڑھتیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم نے پندرہ سو نوے کا ہائی لگایا ٹھیک ہے اور اس وقت اس میں تیس ڈالر کی بلکہ پچاس ڈالر کی کمی ہو چکی تھی لیکن یہ اسے ریکاور کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر ایک کینڈل دیکھیں گے اس کی بلش مارو بوتو جو ہے وہ بہت بڑا ہائی لگا رہی ہے مطلب سولہ سو کو ٹچ کر سکتی ہے کسی بھی وقت تو میں اس کو لے کر چلوں گا جلدی سے اس کا بھی ٹرینڈ ڈیورسل ہو چکا ہے اسی لئے میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہ آپ کا ویسٹ کروں گا نہ آپ نہ تو یہاں پر ہم سولہ سو کا ہائی تو نورمل دیکھ رہے ہیں تیرین میں سکسٹین کا اب ہائی آتا ہے یہی سولہ سو اس کی سٹرونگر زون ہوگی سولہ سو کے اوپر پندرہ منٹ کی ریزسٹنس غلطی نہ کیجئے گا پس سولہ سو پہ پندرہ منٹ کی ریزسٹنس ہمیں سولہ سو اسی کا ہائی دکھا سکتی ہے یہ ایٹی ڈالر کا پمپ آئے گا ہی تب جب اس کی مارکٹ سولہ سو پہ ہمیں پندرہ منٹ کی ریزسٹنس دے گی ادروائز اس کی ویکر زون ہے پندرہ سو انتیس 1529 پہ اس کی مارکٹ آتی ہے تو یہ ویکر زون ہوگی آپ کرنٹ سیچویشن میں ایٹیریم کو اگر یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا پندرہ سو پچپن کا لیول آج کے لیے اور ایٹیریم سے جڑے ٹوکن جو ابھی تک سلو ہیں اس میں فلو کو یوز کر سکتے ہیں آپ اوپی کو اور ایل ڈیو کو اگر بات کریں ایٹی سی اور انس کی ان کے اندر سٹل اپورچونیٹی مجود ہے لیکن انہیں آپ لونگ ٹرم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اگر کریش ہوا تو بیڈلی کریش ہوگا سو گائز ایٹیریم سے آپ نے میڈ نائٹ سے لے کے اب تک جو ارننگ کی ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے کیونکہ میں نے آپ سے تین لیول شیئر کیے تھے 1415 1415 1401 اور 1360 تو 1415 کے لیول پہ جس بھی دوست نے یہاں پر ٹریڈ کی ہے اس نے ایٹیریم سے 180 ڈالر یہاں پر ارنڈ کی ہیں ایٹیریم جس ایٹیریم سے تو ایٹیریم کو پھر سے یوٹلائز کرنے کے لیے یہ لیول کافی ہوگا اور یہاں پر ایٹیریم کا جو اب لیول 1600 پہ اگر 15 منٹ کی ہمیں ریزسٹس مل جاتی ہے تو دوستو یہ 1800 کا بھی ہائی لگا سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹرینڈ ریورسل 1850 تھا پچھلے دنوں کا جب اس کا اپگریڈ مارکٹ میں چل رہا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے 2000 ڈالر کو بھی ٹچ کیا تھا سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ